سبکرائب میرے چینل ایک کریوٹیو کی چینل لائک اینڈ شیوی دادر اسلام علیکم کیسے ہیں مرزا پاچ کریوٹی کچن میں بہت چٹکارے دار قسم کے چولوں کی ریسپی بننے جاری ہے جو کہ دلی کے مشہور سیر سٹائل جو ہے فوڈ سٹیٹ ریسپی ہے اور یہاں پاکستان میں بھی یہ بہت شوق سے کھائی جاتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ہی قرارے قسم کے جو ہے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو آج اس کی میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کو اور زیادہ ٹرائے کریں اور اس کو مزیدار بنا سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہاف کے دی جو ہے وہ چینلیے ہیں اس میں میں نے کھلا جو ہے وہ پانی دال دی ہے مثلا ایک گلاس ہے تو آپ دو گلاس تین گلاس اس میں پانی جو ہے ایکسٹر وہ ڈالیں گے اور اس میں نمک اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا اور سرخ میٹھ جو ہے وہ تھوڑی سی شامل کر کے اس کو بہت اچھے سے گلا لیں گے پانی اس میں کھلا ڈالیے گا یہاں پہ جو ہے میں نے یہ چھٹکی جو ہے وہ اس میں اون فور تیٹی سپون اس میں ڈال دیا اس کو بہت اچھے سے گلا لیا پریشر لگا کے تو اس کو یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہونے چاہیے اور ایکسٹر پانی جو آپ اس میں ڈرائے کرنے ساتھ اس کو جو ہے وہ رکھ لیں پانی اس کا پسس میں جائے گا املی کا پانی بنانا ہے ہم نے اور اس سے چٹنی بھی تیار کرنی ہے تو یہ میں نے املی بھی کوکے رکھتی تھی اس کو آپ رکھ لیں اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس سبز جو ہے دھنیا پودینہ اور ہڑی مچے ادرگ لیسن یہ جو ہے جائے گا اس کی چٹنی تیار ہوگی اس میں بھی تھوڑا املی کا پانی ڈال کے نمک ڈال کر آپ اس کو تیار کر لیں اس کے بعد یہ ہرا مسالہ ہے ادرگ اور یہ ہمارے پاس کالی مچے سبز الائچی خوشک دھنیا اور زیرہ یہ اس کا ایک مسالہ یہ تیار ہوگا اس کے ساتھ یہ ہے سرک مچ دڑا مچ ہے اور پسیوی لال مچ ہے اور چارٹ مسالہ یہ اس کا ایک مسالہ تیار ہوگا تو یہ جو ہے نمک ہم نے شہلوں میں بھی شامل کیا اور اس میں بھی ہم ساتھ شامل کر لیں گے یہ اس کے دو مسالے ہیں جو اس کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کے جو ہمارے پیاس رمارٹر اور یہ جو ہے ادرگ لیمون وغیرہ یہ بھی ہیں اوپر سے ڈالنے کے لیے یہاں پہ ہمارے چنیں اچھے سے گل چکے ہیں اس میں چنوں کا پانی ساتھ پوش کر لیا تھا اس میں میں نے املی کا پانی پہلے شامل کیا ہے پھر اس میں میں نے جو ہے دونوں مسالے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو تیار کی ہیں وہ اور باقی جو ہے جتنا بھی یہ پیاس رمارٹر ہرام مسالہ اور سب ڈالا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال کے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال کے ان کو بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ جو ہے اس کی ایک ٹپ ہے بہت اچھے سے مکس کریں جب اچھے گلے ہوں گے تو اس کی مکسنگ بہت اچھی ہوگی پھر اس کو ہم نے جو ہے ایک تڑکہ سا بنانا ہے اس کا یہ اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اس کو توے کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے تووں کے اوپر جو ہے وہاں پہ بنایا جاتا ہے یہاں بھی ہم نے اس کو زیرہ تھوڑا سا آئل ڈال کے زیرہ اس میں ڈالا اور اس میں پیاس ٹرومارٹر تھوڑے چوپڈ ہوں کو ہم نے ڈال کے اس کو بھونائی کرنی ہے بہت اچھے سے جب ہوں جائے تو ہم نے اپنے چنیں تیار کیے تھے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیں یہاں پہ جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہوں وہ سب اس میں جائیں گی اس کے تڑکے میں اور وہ اوپر سے بھی اس میں شامل ہوں گی یہاں پہ میں نے طبعے کے اوپر اس کو ڈال کے تو اس کی بنائی کرنی ہے اور اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ بھونا جاتا ہے اور بہت مزیدار لذیذ قسم کے یہ جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سٹین سے میں بھی اس طرح ان کو بڑے بڑے طوموں کے اوپر اور کڑائیوں کے اوپر تیار کیا جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے زیادہ تھے تو اس کو میں نے کڑائی میں شفٹ کر لیا ہے اس میں باقی مسالے اور ڈال کے اس کو میں نے جو اچھے سے بنائی کر لیا یہ بہت اچھے سے ہمارے چینیں تیار ہو گئے ہیں ان کو اس طرح کے جو کلچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو سرف کیا جاتا ہے یہاں پہ اب سرونگ کی باری ہے تو سرونگ میں آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو مزید سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو جتنی بھی وہ میں نے گرین چٹنی بنائی تھی امبلی کا پانی اور تمام سپائسیز آپ اوپر سے اس کو مزید چٹکارے دار بنانے کے لیے لیمون ڈال کے اور زیادہ اس کو جو ہے وہ کھٹا اور چٹکارے دارہ بنا سکتے ہیں مزید دار قسم کے تیار ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریے گا بنا کر مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ جب آپ بنائیں گے تو اس سے زیادہ آپ کے ٹیسٹی بنیں گے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا نیکس کسی اور ریسک کے ساتھ دوبارہ حادیر ہوں گی تب تک لئے اللہ حافظ